اسلام علیکم بھائی بھائی جن عرض یہ کرنی تھی کہ رمضان المبارک کے ماں میں عام دنوں کی نسبت حضور علیہ السلام کس چیز کا خصوصی احتمام فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کن خصوصی چیزوں کا احتمام فرماتے تھے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی بلکہ رمضان تو بات میں آتا تھا حضور تو رمضان کی پہلے ہی تیاری شروع فرما دیتے تھے حضور تو رجب کے اندر ہی رمضان کا ذکر فرما دیتے تھے پھر شابان کی جب آخری دن آتا تھا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حضور نے ایک وعث فرمایا رمضان المبارک کے آغاز کے اوپر میں نے وہ حضور سلمان فارسی والی حدیث دو تین دن پہلے آپ کو سنائی بھی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ یہ وہ مہینہ جو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ نازل ہونے والا ہے اس مہینے کی شان یہ ہے جس کی صرف ایک رات جنسی ہے وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں کے برکتوں کے آسمانوں کے اور جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے مومن کا رسک بڑھا دیا جاتا ہے اور روزہ کھلوانے والے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوانے والے کا جو عجر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو رمضان آتا نہیں تھا تو حضور رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے مثلا رمضان کے تو روزے فرض ہیں مگر حضور رمضان کے آنے سے پہلے شابان المعظم میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ بعض روایتوں میں ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی حضور افتار ہی نہیں کریں گے اتنے روزے رکھتے تھے اور بعض اوقات کبھی شابان کو رمضان کے ساتھ ملا دینا یا بعض اوقات اس میں اخیر پر ایک دو دنوں کا وقفہ دے دینا اتنے رمضان کے بعد حضور سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شابان تھا شابان تھا جو ان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی رمضان آتا نہیں تھا تو رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور میں نے ارز کیا تھا کہ اہل اللہ جو ہیں اللہ کے بندے جب رمضان آتا ہے تو تب بھی خوشی سے روتے ہیں کہ اللہ نے کیا برکتوں اور رحمتوں والا عظیم مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا کہ جس کی فضیلت کی اندر کسی بھی ڈائریکشن میں آپ چلے جائیں کسی بھی ٹاپک کے اندر سینکڑوں آپ کو احادیث ملیں گی کموں بیش جن سے اور کہ وہ مہینہ جو پہلے کسی امت کو ایسا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ مقفرت اور بخشش اور معافی والا مہینہ جن سے وہ کہاں یہ جو رمضان شریف میں آپ اتنی دور سے آئے اور آپ نے آ کر نماز ترابی پڑی حضور نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے سارے پشلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے سارے اور یہ کہ قیام کا اشارہ کس طرف ہے یہ نماز ترابی کی طرف ہے گو کے قیام آپ کی نمازیں میں ہیں مگر نماز ترابی کو انڈیکیٹ کیا گیا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر ویسے تو آپ سے زیادہ سخی کون ہوگا آپ مگر رمضان کے اندر تو خاص سخاوت کا احتمام فرماتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر قرآن کریم کی جو تلاوت ہے بہت زیادہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن کریم کا دور فرماتے تھے پھر اور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام عظم ابو حنیفہ رمضان شریف میں اور امام شعفی رمضان شریف میں ایک قرآن صبح اور ایک قرآن شام کو پڑھتے تھے اور امام عظم ابو حنیفہ رمضان شریف میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے اور ایک قرآن رات کے وقت ختم کرتے تھے ساٹھ قرآن ہوئے اور ایک قرآن جون سے آپ نماز ترابی میں مکمل فرماتے تھے ایک سٹھ قرآن امام عظم ابو حنیفہ مکمل فرماتے تھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کو مکمل فرماتے تھے اور پھر بعض روایتوں میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بڑی کوشش فرماتے تھے بہت کوشش فرماتے تھے اور سپیشلی جب رمضان گزرتا تھا اور دن آگے اگلے دن آتے تھے پھر جب سپیشلی آخری عشرے میں رمضان داخل ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی زبردستی جگاتے تھے غالباً اس حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ واجہ الكریم ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو ساری ساری رات جگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری تو رمضان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ٹاپک کے تحت رمضان کی حوالے سے اب لے لیں تو بہترین احتمام فرماتے تھے اور امت کے لیے وہ نمونہ عطا فرماتے تھے کہ امت بھی اسی کے مطابق جن سے چلے موسیقی موسیقی